تمہاری اس دنیا میں مجھے تین چیزیں بہت پیاری ہیں ایک شبو دوسرا ایک بیوی اور تیسرا میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں تو نماز کو آنکھوں کی تھندک فرمایا ایک حدیثت بات میں نے میرے سامنے فرمایا کہ اصلاة و میراج المومن نماز تو مومن کی میراج ہے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی میراج اطاق فرمائی تھی مومن کو نماز پڑھنے سے روحانی میراج آسل ہو جاتی جتنے باقی حکام ہیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجے نماز کے حکم کے لئے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور وہاں پر نماز کا توفہ عطا فرمایا شروع میں پچاس نمازیں فرم سی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو بہت خوش تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے توفہ دیا میں اپنی امت کے پاس اللہ کا توفہ لے کر جاؤں گا رابطے میں ایک آسوان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی توفہ دیا فرمایا پچاس نمازوں کا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ پڑھنے بھی مشکل ہو گئی تھی پچاس نمازیں تو بہت زیادہ ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ اس کو کم کر دے تو نبی علیہ السلام پھر اوپر حرش پہ تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر گئیں پنتالیس ہو گئیں پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیا تو چالیس ہو گئیں غرض نو مرتبہ اوپر نیچے جانا ہوا اور پنتالیس نمازیں ماں کو گئیں اور پانچ نمازیں رہ گئیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیاء آتی ہے شرم آتی ہے پانچ نمازیں تو ہیں میری امت پانچ نمازیں پڑھ لے گی مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ السلام آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی ہم ان کے نام عمال میں پچاس نمازوں کا ثواب لکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دس بنا عجر دینے کا وعدہ فرمایا اب یہاں پر دو تین لکتے ہیں وہ درہ غور سے سنیئے کہ نبی علیہ السلام سامنے مسجد اقصہ میں سب انبیاء کی امامت فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے راستے میں بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے حضرت آرمال علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے کوئی اور موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کیوں کر رہے تھے علماء نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیم اللہ تھے وہ کوہتور کے جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے ہم کلامی کرتے تھے ان کے دل میں چاہت ہوئی کہ اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں ربِ آرنی اندر علی اب انہوں نے جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا میرے پیانے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تم زیارت نہیں کرتے انہ کا لنطرانی نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کوہتور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر گئے اور وہ تجلی بھی ستر ہزار فردوں میں سے تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا اب اللہ تعالیٰ نے میراج پر اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کو بلایا ہے تو محبوب اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے میں راستے میں بیٹھنا ہوں تاکہ میں سب سے پہلے ان کا دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں دوسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پچاس پہلی دفعی پنتالیس کر گئے سے چلو پانچ رہ گئے ہیں پنتالیس ماہ یہ پانچ 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 کر کے نو دفع چکر لگانا یہ کیا مسئلہ ہوا علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے پانچ پانچ نوازوں کو معافش لیے کیا کہ کل کو کہنے والے اطراز نہ کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج حاصل ہوا تھا بس ایک دفعہ چلے گئے تھے اللہ نے فرمایا نہیں ایک دفعہ وہ عرش پر نہیں آئے میرے معبوب جتنی مرتبہ چاہیں گے اتنی مرتبہ عرش کے اوپر آئیں گے تو نو مرتبہ نبی علیہ السلام عرش پر گئے اور اللہ نے پنتالیس نوازوں کو معاف کر دیا اور باقی پانچ نوازیں رہ گئیں اب ایک تیسرا نقطہ بڑا مزیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعلیٰ قبیر صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نوازیں بہت زیادہ ہیں آپ کم ہونے کی درخواست کریں تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے زیادہ تہین تھے خود نبی علیہ السلام کو خیال نہ آیا کہ کم کروالے نہیں چاہیے تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تجلی سے حاصل کر چکے تھے اللہ کا دیدار کر چکے تھے اس دیدار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر اللہ کے عشق کے ایک غلبے کی قیتیت تھی اس حال میں اللہ اگر پانچ سو نوازوں کا حکم بھی فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول فرما لیتے جب محبوب کا جلوہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہوا تھا اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کارت لیتی ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کیا کارت رہی ہیں تو اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کارت سکتی تھی تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو محبوب کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ زیادہ ہیں محبوب نے فرمایا میرے رب نے جو فرمایا ہے میری امت اس کو پورا کرے گی مگر مصر اسلام نے تجلی نہیں پائی تھی تو اس لیے انہوں نے بات کو سمجھا کہ کم ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے پچاس کا حکم کر دیا مگر اس کو پانچ کر دیا اور حکم فرمایا میرے محبوب آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی میں ان کے نام اعمال میں پچاس نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا اس نماز کا حکم ہر کسی کو ہے ساری مخلوق کو ہے اللہ کی شان دیکھئے درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں جو چوفائے ہیں وہ رکو کی حالت میں ہیں جو کھیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور جو پہاڑے ہیں وہ قادے کی حالت میں ہیں تیاد کی حالت میں ہیں اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہیں مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے انسان کو اللہ نے یہ شان ادا فرمائی وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے عرشتے فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں جو قیام میں ہیں وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا رکو نہیں کر سکے گا جو رکو میں ہے ساری زندگی رکو میں رہے گا سجدے میں نہیں جائے گا جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا اتیاد میں نہیں جائے گا جو اتیاد میں ہے ساری زندگی اتیاد میں تو فرشتے ایک ایک رکن پر عمل کرتے ہیں اور اللہ نے انسان کو یہ شان ادا فرمائی ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکمیر اولہ سے لے کے سلام پھیرنے تک انسان کو ادا فرمائی اور اس نواز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیے جاتا ہے آپ حیران ہوگے کہ جی بچپن سے کیسے دے دیے جاتا ہے بھئی دیکھیں جب بچہ پہلا ہوتا ہے تو ایک طرح میں اذان اور دوسرے میں اقامت تو اذان میں کیا کہتے ہیں حیعہ الاسفلا حیعہ الاسفلا تو نواز کے لیے بلایا نا بچے کو تو اذان دینے کے کئی فوائد ہیں ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا بچے کے دماغ میں دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی اقامت بھی ہو چکی اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے اتنا تیری زندگی ہے اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنادہ کھڑی ہو جائے گی اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ سرحت ہے دیکھئے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی گواہی دیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو دیکھو بچہ ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا تو بچپن میں ہی گزہ نماز کا حکم مل جاتا ہے بچے کو پڑھنی تو ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوگا فرد اس وقت ہوگی حکم پہلے سے دے دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ نماز اتنی اہم ہے یہ اہتا ہی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ بچپن میں کہہ دیتا ہے بیٹا ہم نے تجھے حافظ بنانے ہیں ہم نے تجھے عالم بنانے ہیں تجھے انجینئر بنانے ہیں ہم نے تجھے پائلٹ بنانے ہیں اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن پائلٹ بننے کے لیے اس کو اسی وقت سے کیا نہ شروع کر دیتے ہیں اہمیت کی وجہ سے اسی طرح نماز کے لیے بچپن میں کہہ دیا گیا اگرکہ نماز فرض تو ہونی تھی جب اس نے جوان ہونا تھا صلاح عربی کا لفظ ہے اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ تین ہیں صاد لام اور علف اور جس لفظ کے یہ حروف ہوں اس کے تین معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کرنا دوسرے ہوتا ہے تعظیم کرنا اور تیسرے ہوتا ہے تیرے پن کو ٹھیک کرنا تو نماز میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں نماز میں تعظیم میں الہی بھی ہے آپ دیکھیں تعظیم کے چار طریقے ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے عدب سے کھڑا ہو جائے کسی کو دیکھ کے اس کے سامنے چھک جائے کسی کو دیکھ کے اس کے پاؤں کے اوپر جائے وہ جا پڑے یا کسی کو دیکھ کے تو اٹھ کے بیٹھے تو چار طریقے تھے اللہ نے نماز میں چاروں طریقے مکمل کر دیئے تو نماز میں تعظیم بدرجہ اتم موجود ہے دوسرا ہوتا ہے کہ دعا کرنا نماز میں دعا موجود ہے ہم پڑھتے ہیں رب جالنی مقیمت فلاتی ومن دلریتی یہ دعا ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں اور تیسرا معنی ہے ٹیڑے پن کو ٹھیک کرنا تو جیسے آج کے ذریعے سے بات اگر ٹیڑا ہو تو اس کو سیدھا کر لیا جاتا ہے اسی طرح نماز بھی اپنے نور کی گرمی سے انسان کے ٹیڑے اخلاق کو ٹھیک کر دیتی ہے انسان تو نیک بنا دیتی ہے اب ایک نقطہ اور بھی ہے کہ پانچ نمازیں اللہ نے کیوں بنائی سات بن جاتی تین بن جاتی دس بن جاتی پانچ کیوں علماء نے اس کا خوصورت جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو پانچ ہواس عطا فرمائے پانچ جن کو ہواس خمسہ کہتے ہیں چھوٹے بچے سکولوں میں پڑھتے بھی ہیں وہ پانچ ہواس کون سے ہیں دیکھنا سننا سونگنا چھونا اور چکھنا یہ پانچ ہواس ہیں جو اللہ نے ہر بندے کو عطا فرمائے ہیں اور پانچ ہواس پر شکریہ ادا کرنے بدلے اللہ نے ان پر پانچ نمازیں پر فرمائے دی جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ گویا پانچ ہواس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے بات علماء نے کہا کہ پانچ نمسیں بنیادی ہیں کھانا پینہ کپڑا مکان بیوی اب یہ ہر بندے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ نے پانچ نمازیں اس لیے فرق ادا فرمائی کہ میرے بندے پانچ نمازیں پڑھنے سے تم پانچ نمازوں کا شکر رہا کرنے والے بن جاؤ گے بعض علماء نے لکھا کہ پانچ مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے نے گزرنا ہے ایک ہے موت دوسری ہے قبر تیسر ہے حشد چونسہ ہے پل سرات اور پانچوہ ہے میزان یہ پانچ ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہی ہے چین ایک ہو یا بد ہو اللہ نے پانچ نمازیں فرق فرمائی جو میرا بندہ پانچ نمازیں پڑھے گا میں ان کو ان پانچ مصیبتوں میں سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا اب سوال پید ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خجر کے وقت نماز کو فرق فرمائی تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت عادلہ اسلام کو اللہ نے راب کے وقت اتارا تھا زمین پر تو وہ بڑا اللہ کے سامنے روئے دعائیں مانگی جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی تو حضرت عادلہ اسلام کے شکرانے کی نماز کی وجہ سے اللہ نے امت کو فجر کی نماز عطا فرمائی کہ تم بھی اپنے جو ہے والد اکبر کی طرح سے اپنے جو ہے آمان کا شکریہ دا کرنے والے بن جاؤ گے پھر دوسرا جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ صبح کا وقت ہوگا جیسے طلوعوں سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اس طرح کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مندر تم دنیا میں فجر کی نماز پڑھوگے تو اس کے بدلے تمہیں میں جنت میں اپنا دیدار ادا فرما دوں گا پھر زمین یوسف علیہ السلام نے بھی شکرانے کے نوافل پڑھے تھے بھائیوں نے جب ان کو کونے میں ڈال دیا تھا تو کونہ تھا اور یوسف علیہ السلام بچے تھے اب کونے کی تنہائی بھی تھی اوپر سے رات کا اندھیرہ بھی آ گیا تو یوسف علیہ السلام بڑے غمدرہ تھے ایک تو بھائیوں نے زیادتی کی اور دوسرا تنہائی تھی اور اندھیرہ تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب مجھے باقی زندگی اندھیرہ میں ہی گزارنی پڑے گی جب تحجد کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اس وقت دعا مانگی اے اللہ میری پریشانی کو بھی دور کر دے اور جو بھی پریشان بندہ ہے دنیا میں اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے ہر پریشان بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کوئی بندہ خود ہو گیا گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں سارا جن روئیں گے رات بھر ہوتے رہیں گے آپ دیکھیں کہ تحجد کے وقت ان کو بھی نیز آ جائیں گی وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے کسی بندے کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں کہ تحجد کے وقت اسپتال میں مریضوں کی حالت پرسکون ہو جاتی ہے تو ہر بندے کی پریشانی تحجد کے وقت میں اللہ کم کر دیتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اللہ نے ہر پریشان کی پریشانی کو دور پرما دیا پھر جب صبح کی روشنی ہونے لگی طلوع ہونے کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑے تھے کہ چلو اندھیرے تھے تو جان چھوٹی مجھے پتہ تو چلانا کہ یہ روشنی کا وقت آگیا ہے اب ان کے اس شکریہ کے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لئے بھی پسند فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت اگر فجر کی نماز پڑھو گے تم بھی اللہ کی نمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے پھر زہر کی نماز اللہ نے کیوں فرد فرمائی اس لیے کہ زہر کے بعد سورج ڈھلتا ہے تو مومن کو اللہ نے سبق دیا دیکھو چرتے سورج کی ہر بھی پرستش کرتا ہے لیکن جب سورج ڈھلنے لگ جائے تم اپنے رب کی عبادت کرو ہم چڑھنے اور اترنے والوں کی پرستش نہیں کرتے ہم اپنے رب کی پرستش کرتے ہیں ہم سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے نہیں ہم اپنے پرودگار کی عبادت کرنے والے بندے ہیں پھر یہ کہ وہ گرمی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم میں سے جو کوئی زہر کی نماز پڑھے گا گرمی کے وقت میں میں اس کے بدلے اس کے لیے قیامت کے زن کی گرمی کا برداشت کرنا آسان کر دوں گا اس کو میں اج کا سایہ آتا فرما دوں گا پھر اثر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانا کھایا تھا تو چونکہ ایک بھول ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو فرض فرما دیا کہ بندو تم بھی نماز پڑھو تمہارے جدہ امجد سے بھول ہو گئی تھی میں نے اس کو معاف کر دیا تھا اب تم اثر کی نماز پڑھو گے تم سے زندگی میں جو کہی بھول چک ہوگی میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا پھر اثر کے وقت حضرت یورو سر ایسلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تم بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں فت سکتے ہو مثال کے طور پہ کوئی کردے کے اندر فتح ہوا ہے ادا نہیں ہو رہا کسی کا کربار بند ہے چلتا نہیں کوئی بیماری کی مصیبت میں فتح ہوا ہے بیماری دور نہیں ہوتی کوئی بچی گھر بیٹھتی ہے ہشتہ نہیں آتا وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں فتح ہوئی ہے اب اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے اثر کی نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے مثالوں کو حل کر دیں گے پھر کمر میں جو میت سے سوال جواب ہوتا ہے تو اس وقت اثر کا وقت ہوتا ہے تو اثر کی نماز اس لیے قائم فرمائی کہ جو بندہ اثر کی نماز دنیا میں پڑھے گا اس کے لیے قبر میں سوال و جواب کر دینا اللہ آخان فرما دیں گے مغرب کی نماز اللہ نے کیوں فرد فرمائی اس لیے کہ سارے دن میں جو غلطی ہوئی کو تاہیاں ہوئی اب یہ مغرب کی نماز پڑھے گا اللہ پورے دن کے گناہوں کو اس کے بدلے معاف فرما دیں گے حضرت عزیز صاحب کی توبہ اللہ نے مغرب وقت قبول فرمائی تھی تو امت محمدیہ کو مغرب کی نماز دی گئی کہ تم اگر مغرب کی نماز پڑھو گے اس کے بدلے ہم تمہارے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے اب عشاء کی نماز یہ اس امت کی خصوصیت ہے پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی عشاء کی نماز امت محمدیہ ہی کو ملیا کیوں کہ نبی علیہ السلام کو جو میراج ملاتا وہ عشاء کی نماز کے وقت ملاتا اللہ نے فرمایا میرے معبوب آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی آپ کو تو میں نے جسمانی میراج عطا فرمایا آپ کی امت تو عشاء کی نماز کے بدلے رہانی میراج عطا فرما دے ایک سوال دن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکتیں دو ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں یا چار ہوتی ہیں فجر کی دو رکت فرض ہے دور کی چار رکت فرض ہے مغرب کی تین رکت فرض ہے تو دو تین اور چار رکتیں یہ رکتوں کا فلسلہ ایسے کیوں ہیں ایک رکت ہوتی دو رکت ہوتی کاؤں ہتم ہو جاتا آخر دو رکت تین رکت یا چار رکت میں کیا حکمت ہے قرآن مجید کی آیتیں اللہ نے فرشتوں کو بنایا اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا بعض فرشتوں کے دو پر ہیں بعض کے تین اور بعض کے چار اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو میں نے پرواز عطا کی دو پروں سے تین پروں سے چار پروں سے اب آپ کی امت نماز پڑھے گی رکتیں دو ہوں گی تین ہوں گی چار ہوں گی جیسے فرشتوں کو روحانی ترقی میں نے عطا فرمائی آپ کی امت کو ان فرائض کی رکتیں پڑھنے پر میں روحانی ترقی عطا فرما دوں گا پھر کل رکتیں جو انسان کے اوپر لازم ہیں وہ سترہ ہیں دو فجر کی چار ظہر کی چار اثر کی تین مغرب کی اور عشاء کی چار رکت فرد اور سین رکت وطر یہ سترہ رکتیں بنتی ہیں تو سترہ رکتیں کیوں دی گئیں علماء نے جواب دیا کہ نبی ریشنام نے محراج میں سترہ چیزوں کی سیر کی تھی آٹھ جنتوں کی سات آسمانوں کی تو سات اور آٹھ پنرہ بن گئے اور ایک عرش اور ایک کرسی سترہ ہو گئے اللہ نے اپنے عبید صلی اللہ علیہ وسلم کو سترہ چیزوں کی سیر عطا فرمائی تھی اس کے بدلے ہمارے پر سترہ رکتیں فرد فرما دی امت ان سترہ رکتوں کو ادا کرے گی میں ان کو بھی روحانی قور پر سیر عطا فرما دوں گا نماز مراج کیوں ہے اور عبادت مراج کیوں نہ بنی اس لیے کہ نماز میں مومن اپنا سر سجدے میں اتنا جھکاتا ہے کہ انتہا ہو جاتی ہے اس لیے اگر کہیں گھات والی جگہ ہو اور نماز پڑھنی پڑے تو بندہ اگر گھات کے اوپر اوپر پیشانی لگا کے اٹھا لے تو سجدہ نہیں ہوتا یا کوئی فوم کا گدہ ہو اور بندہ اوپر اوپر پیشانی لگا کے اٹھا لے تو سجدہ ادا نہیں ہوتا سجدے کے لیے ضروری ہے کہ اتنا سر جھکائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے جب سختی نیچے سے محسوس ہوگی اب سر نیچے جائی نہیں سکتا تب سجدہ مکمل ہوگا اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے سجدہ کرنے میں اپنے سر کو جھکانے کی انتہا کر دی اس حالت میں میرے بندے میں نے تجھے اٹھانے کی انتہا کر دی میں نے تجھے محراج اطاع فرما دیا اس لیے سجدے کی حالت میں عمومن محراج کی حالت میں ہوتا ہے اب ایک اہم سوال کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کیوں ضروری ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا انت فلاتا تنہا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فلاتا اللہ بے فاتحہ تل کتاب کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی علماء نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنے ضروری ہے اگر کسی مندے نے نماز میں فاتحہ پڑھ لی تو باقی کچھ بھی نہیں پڑھا اس کی نماز ہو جائے گی فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی نماز فاتحہ پڑھنے ضروری ہے اتنی اہمیت کیوں ہے اس کی وجہ ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے جتنی آسمانی کتابوں میں اپنے معارض کو اتارا اس سب معارض کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا پھر قرآن مجید میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو اللہ نے سورہ بکرہ میں نازل کر دیا پھر اللہ نے سورہ بکرہ میں جو کچھ نازل فرمایا اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا اس لئے سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں یہ اوپننگ چیکٹر ہے قرآن مجید کا اس کو باب القرآن کہتے ہیں یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے یعنی پورے قرآن میں جو مضامین تھے وہ سارے کے سارے سورہ بکرہ میں آگئے سورہ فاتحہ میں آگئے ذرا اس پر غور کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں کیسے آگئے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ یہ دو الفاظ ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اب پورے قرآن مجید میں اللہ کی جتنی تعریفیں ہیں جتنی اللہ کی عظمت بیان ہوئی اللہ کی قبریائی بیان ہوئی وہ الحمدللہ کے لفظ میں سمٹ کے آگئی کہ تعریفیں سب کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں سجدی اللہ ہی کو ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں خامند بیوی کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کرے ہیں کیوں بیوی کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا بھی خاند کی اچھے اخلاق کی تاریف کرتی ہے تو وہ اللہ کی تاریف کر رہی ہے خاند کو اچھے اخلاق کس نے دیئے اللہ نے دیئے ماں باپ اور آپ کی تاریف کریں تو اللہ کی تاریف کیوں اور آپ کس نے دی اللہ نے دی ہم دنیا کی کسی چیز کی تاریف کریں وہ تاریف حقیقت میں اس کے پیدا کرنے والے کی تاریف ہے تو تاریف کا مالک حق دار حقیقت میں فقط اللہ ہی ہے الحمدللہ ان الفاظ میں بندہ اقرار کرتے ہیں اے اللہ تاریف اگر کسی کی ہو تکتی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے آپ ہی تو تاریف سجتی ہے تاریفوں کی انتظار تاریف کی ساری آپ کے لیے ہے اس لیے قیامت کے دن نبیل سام کی ہاتھوں میں جو جھنڈا ہوگا تو اس کے نام ہوگا لیواؤ الحمد حمد کا جھنڈا اور نبیل سام کا نام اللہ نے رکھا احمد احمد کا معنی وہ بندہ جس لیے اللہ کی سب سے زیادہ دنیا میں تاریفیں کی ہوں اور واقعی جتنی نبیل سام نے اللہ کی تاریفیں کی ہیں دنیا میں کسی اور میں اللہ کتنی تاریفیں نہیں کی اور اس امت کا نام کیامت کے دن ہوگا ہم معدون اللہ کی سب سے زیادہ تاریفیں کرنے والے اور نبیل سام کو جنت میں جو گھر ملے گا محل ملے گا اس کے نام ہوگا بیت الحمد تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب حمد ہے اس لیے فرشتے بھی کہیں گے وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو سب تاریفیں کس کے لیے ہیں تو الحمدللہ کے الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی تمام تاریفوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا پھر آگے فرمایا رَبِّ الْعَالَمِينَ جو جہانوں کا رب ہے رب کہتے ہیں آقا کو مولا کو پروشت دینے والے کو جیسے ماں باپ بچے کی پروشت کرتے ہیں تو ماں باپ بیٹے کے رب ہوتے ہیں مربی ہوتے ہیں مالی پودے کی پروشت کرتے ہیں اس کو چھوٹے سے لے کے درخت تک جو ہے وہ لے جاتا ہے تو وہ اس کا مربی ہوتا ہے اس لیے یہ رب کی صفت پروشت دینے والے کی صفت ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے وہ ساری کائنات کو پالتا ہے پالنے کی صفت کس میں ہے اللہ رب العزت کے اندر اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے حالمِ ارواح میں پیدا فرمایا چھٹ چھٹے جسموں کے ساتھ اور ان سے وعدہ لیا تھا اللہ تو بردد ہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس سوال کے جواب میں نبی رہی سلام نے سب سے پہلے کہا تھا بلا اے اللہ آپ ہی ہمارے پروتگار ہیں رب ہیں اور آپ کے جواب کو سن کر پھر ساری مخلوق نے اس جواب کو ریپیٹ کیا تھا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اللہ نے فرمایا اچھا سب نے میرے ساتھ وعدہ کو کر لیا مجھے رب سمجھتے ہو میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں آج مانے کے لیے کہ دنیا میں جا کے تم کس کو رب مانتے ہو چنانچہ آج لوگ سمجھ کے ہیں ہم نوکری سے پل رہے ہیں ہم فکری سے پل رہے ہیں ہم ذراعہ سے پل رہے ہیں ہم کاروبار سے پل رہے ہیں نہیں ہم اللہ سے پل رہے ہیں اللہ ہمیں پال رہے ہیں ہمیں کوئی اور چیز نہیں پال رہی ہے اس لئے دعوت قبلی والے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ان اسباب کی نفی کرو ستی بات ہے جس طرح پہلے دمانے میں لاکھ اور مناب کی نفی کی جاتی تھی اسی شد و مد کے ساتھ ان اسباب کی نفی کرنی چاہیے اپنے دل کو سمجھانا چاہیے میں ذرات سے نہیں پل رہا میں اپنی تجارت سے نہیں پل رہا میں اپنی نوکری سے نہیں پل رہا میں فیکٹی سے نہیں پل رہا مجھے کون پال رہا ہے میرا اللہ مجھے پال رہا ہے رب ہمارا کون ہے اللہ ہے اللہ پالنے والے تو نظر اللہ پہ رکھیں اسباب پہ نظر نہ رکھیں تو نے پتھر میں کیرے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا یہ تیرا ہے جہاں یہ دمی آسماء ہے خدایہ کس نے تیری حقیقت کو پایا ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کو لے کے سواب سہر کے لئے گیا ایک پتھر مجھے نظر آیا ذرا پنک رنگ کا تھا تو میری بیری کہنے لگی ہمارے جو بیٹھا کہنا اس میں پنک رنگ کی چیزیں ہیں اور یہ پتھر بالکل اسی رنگ کا ہے اس پتھر کو اٹھا لو گھر میں جا کے رکھ دیں گے تو یہ ان سے میچ کر جائے گا اور تو جاروں کو ہر وقت میچنگ کی پڑھی ہوتی ہے چنانچہ وہ پتھر انہیں اٹھا لیا وہ گول سا پتھر تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر تین سال ہمارے گھر پڑھا رہا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ جو آتا پتھر کو دیکھا بڑا خوش ہوتا کتنہ خوبصورت پتھر ہے اور بلکل رنگ میچ کر رہا ہے کہنے لگے کہ تین سال کے بعد ایک دن میری بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی صفائی کرتے ہوئے اس نے جو پتھر کو اکھایا کہ میں اس کو ذرا ساف کرنے کپڑے سے ہاتھ سے پتھر گرا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا جب پتھر ٹوٹا تو وہ اندر سے خالی تھا خالو تھا کہنے لگی کہ اس نے دیکھا اندر ایک کیڑا تھا اور اسے چلنا شروع کر دیا تین سال وہ پتھر ہمارے گھر میں رہا اور اللہ نے اس بند پتھر کے اندر اس کیڑے کو پال کے لکھا دیا تو جو پرودگار مقلوب کو رزق دیتا ہے پالتا ہے اس پرودگار ہی کے لئے تعریفیں ہیں تو رب العالمین کے لئے لب سے گویا ہم نے اتنی بڑی بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب کون ہے اور وہ ایک بندے کا رب نہیں ہے یا انسانوں کا رب نہیں ہے وہ جہانوں کا رب ہے جو مقلوب ہے جہاں بھی ہے سب کا رب ہوئی ہے اس لئے قرآن مجید کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور آخیر پہ جا کے ختم کہا کیا فُلْعَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ تو رب کے لب سے جا کے قرآن مجید کو ختم بھی کیا اور انسان جب دنیا سے جائے گا قبر میں تو فرشتی آکے جو پہلے سوال پوچھیں گے وہ سوال ہوگا مَرْرَبُقْ تیرا رب کون ہے تو دنیا میں کیا ایمان بناتی آیا کیا سیکھ کی آیا بتا تیرا رب کون ہے جو اللہ میں تبقل کرتا ہوگا وہ کہے گا رب ہی اللہ میرا رب اللہ ہے اور جتنے دنیا میں محنت کی ہوگی وہ کہے گا ہی ہاتھ لادری مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے پھر اس کی پٹائی ہوگی اس لیے یہ رب کے ثبت کو ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ قبر میں بھی سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے اور قیامت کے دن بھی انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو رب العالمین کے لفظ نے اللہ کی ربوبیت کے مضمون کو اپنے انظر تمیت لیا اب ربوبیت تاہرانہ بھی ہوتی ہے اور ربوبیت راہمانہ بھی ہوتی ہے باپ بھی مربی ہوتا ہے مگر روب ہوتا ہے جلال ہوتا ہے تھپڑ بھی لگا دیتا ہے بچے کے سختی کرتا ہے اور ماں بھی یہ ربوبیت ہوتی ہے مربی آنا صفت ہوتی ہے مگر رحمت والی ہوتی ہے ماں محبت سے بچے بھی پروش کرتی ہے اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے رب ہیں تو ان کی ربوبیت کیسی ہے فرمایا الرحمن الرحیم رحمت والی ربوبیت ہے اللہ کی وہ رحمت کی ربوبیت سے پوری کائنات بھی پروش کرما رہا ہے اب رحمان اور رحیم دو لفظ ہیں رحمان کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کے پاس بے انتہا خزانے ہوں اور رحیم کہتے ہیں کہ اس کے خزانے استعمال بھی بے انتہا ہو رہے ہوں دو کسٹے ہوتی ہیں بندے کے پاس پیتہ بھی بہت زیادہ ہو اور دل بھی بہت بڑا ہو کہ اپنے پیتے کو غریبوں پہ تقدم بھی کر رہا ہو کئی مرتبہ بندہ تھکی تو بڑا ہوتا ہے پیتے ایک دلہ پیتے کا نہیں ہوتا اس کی سکاوت کس کام کی یا بندے کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے خرط کرنے کی صفت نہیں ہوتی تو پیسہ کس کام ہوتا مذہب تو تب ہے کہ پیسہ ہو بھی بہت زیادہ اور خرط کرنے کی عادت بھی خوب ہو سی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں سکتے موجود ہیں اللہ کے پاس رحمتوں کے خزانے بھی بے انتہا ہیں اور اللہ کی رحمت خرط بھی بے انتہا ہو رہی ہے اپنے اور پرائے سب پر خرط ہو رہی ہے رحمان کہتے ہیں اس کو جو دنیا میں اپنے اور پرائے سب پر رحمت فرماتا ہے دیکھیں دنیا میں کافروں کو جو رزق ملتا ہے کون دیتا ہے کافروں کو اولاد کون دیتا ہے پیہد کون دیتا ہے رزق کھانے کو کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے وہ کتنا رحیم ہے رحمان ہے کہ جو ایمان والوں کو بھی رحمت نواز رہا ہے اور کافروں کو بھی رحمت سے نواز رہا ہے تو اپنے اور پرائے سب کو وہ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے وہ وفاداروں کو بھی دیتا ہے وہ دنیا میں غداروں کو بھی دیتا ہے وہ بڑا کریم آتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خاص رحمت فرمائیں گے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا پھر رحمان کہتے ہیں کہ جس کی رحمت دنیا میں خاص ہو اور رحمان کہتے ہیں کہ جس کی رحمت آخرت میں خاص ہو تو رحمان اور رحم کے دو لفظ لانے سے عجیب مضامین کو سمیٹ لیا گیا اب پورے قرآن مجید میں رحمت کے جتنے مضامین ہیں وہ رحمان اور رحمان کے لفظ کے اندر سمٹ کے آگئے پھر اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ پھر قیامت کہتے ہیں ایک کے دن کا منصف ہونا قاضی ہونا بھئی دیکھیں جو قاضی ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند ہوتا ہے وہ مجھ زن کی فیوہ نہیں کرسکتا وہ کہتا ہے جی مجھے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا میں تو مجبور تھا میں فیوہ نہیں کرسکتا اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن کے صرف منصف نہیں مالک بھی ہیں اور مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ جس کی چاہے فیور کرے اور جس کو چاہے معاف فرما دے تو اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں میں جس کو چاہوں گا قیامت کے دن اس کو معاف فرما دوں گا اس کی بخش فرما دوں گا تو میں عظمون جتنا قیامت کا پورے قرآن مجید میں آیا اس کو مالک یوم الدین کی الفاظ میں اپنے اندر سمیٹ لیا پھر اس کے بعد فرمایا ایلیہ کناہ دلو اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں عبادت کے لائق فقط اللہ ہی کی ذات ہے عبادت کس کی کرنی چاہیے اب مشرق کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں بھئی یہ بھی کا نکتہ نہیں چاہیے ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اب کوئی بندہ کہہ جی نکتے سے کیا بنتے ہیں بھئی نکتے سے بہت فرق پڑتا ہے آپ پتہو اگر کوئی بیوی کسی خامن کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اس کو نکتہ قبول ہوگا خامن کے کہا نہیں تم دو میں آپ ہی کی بیوی ہوں بھئی اگر خامن یہ نکتہ برداشت نہیں کرتا تو رب تو اللہ تعالیٰ تو بڑی عزمت والا ہے وہ بھی شرق کا نکتہ برداشت نہیں کرتا وہ بھی کہتے ہیں عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے فقط اللہ ہی کی کرنی ہے ایا کناہ بھدو آپ ہی کی اللہ عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمارے حاجت روابی آتے ہیں مشکل کشاہ بھی آتے ہیں اللہ ہمارے جو ہیں وہ کام کو سرانجام لینے والے آپ ہی ہیں اللہ ہی کی تفتہ رکھ رہی ہے تو مدد ہم کس سے مانگا کریں اللہ سے مانگا کریں مخلوق سے مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں مخلوق مدد نہ مانگیں اللہ سے مدد مانگیں جو حقیقت میں انسان کی ہر حال میں مدد کر سکتا ہے مخلوق تو کبھی مدد کے لیے آ جائے گی اور کبھی کہے گی بھئی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کر دے دوں میرے حالات خاص نہیں دے رہے میرے کاروبار خاص نہیں دے رہا میری مجبوری ہے میرے گھر والے خاص نہیں دے رہے تو مخلوق تو مجبور ہوتی ہے دوسرے کی مدد نہیں کر سکتی ایسے مجبوروں سے مدد کیا مانگنا مدد اس سے مانگو جس کو کوئی مجبوری نہیں وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے ہر حال میں مدد کر کرتا ہے اس کے بعد فرمایا اہدن اترات المستقیم اللہ میں سیدھے رسے کی رہنمائی فرما دیجئے چنانچہ سب سے اہم چیز جو انسان کو مانگو چاہیے وہ ہدایت ہے اللہ سے یہ دعا مانگیں اے اللہ مجھے سیدھے رسے کی رہنمائی فرما دیجئے چنانچہ قرآن مجید میں ہدایت کے جتنے مضامین سے وہ اہدن اترات المستقیم کے اندر سمٹ کے آگے اب اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا رسطہ کون تھا ہے تو یہ نہیں کہا کہ سیدھا رسطہ قرآن و الحدیث قرآن و حدیث کے رسطے کے کلنا وہ سیدھا رسطہ ہے اللہ نے فرمایا نہیں سیدھا رسطہ ان لوگوں کا رسطہ جن پر اللہ تیرا انام ہوا وہ بندے جس رسطے کے اوپر چلے ہم ان کے پیچھے چلیں گے ان کی اقتدا کریں گے ان کی پیروی کریں گے تو نیک بندوں کی پیروی کرنے کو سیدھا رسطہ بتایا گیا اس لئے ہم جو اپنے بڑوں کی اقتدا کرتے ہیں حقیقت میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اللہ وہ نیک بندے کون سے ہیں اللہ نے فرمایا چار ہیں ان کی عبادت ان کی پیروی کرنا کون سے من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین انبیاء صدیقین شہدائی وصالحین ان چار کی بات ماننا ان کے رستے کے اوپر چلنا تم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ تو چار کی ماننا اور چار کی مت ماننا اللہ وہ چار جن کی نامانے وہ کون سے ہیں اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم الضالین وہ جن پر غضب ہوا اور جو رستے سے بھٹک گئے وہ چار لوگ ہیں ان کی نہ ماننا اللہ چار کی تفصیل کر دیجئے اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں یہود اور نصارہ اور مشرقین اور ملہدین یہ چار لوگ ہیں ان کے رابطے پر بالکل نہیں جانا تم نے تو چار کی ماننی ہے چار کی نئی ماننی جن کی ماننی ہے وہ انعامیافتہ لوگ ہیں انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین اور جن کی نہیں ماننی وہ ہیں یہود نصارہ مشرقین اور ملہدین اللہ تعالی ہمیں ان چار مغضوب علیہم لوگوں کے راستے پر قدم اٹھانے سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنے انعامیافتہ بندوں کے رتے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اس لیے کیونکہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سورہ بکرہ میں آگیا اللہ تعالی نے سورہ بکرہ کا نماز میں پڑھنا لازم کر دیا فرمائے لا خلاص اللہ دے صلاح بے فاتحہ تلکتاب اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے ہم جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے ایک ایک لطف کے مضمون پر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ضرور ہے اب ایک اور نکتہ آخر اللہ تعالیٰ کا نماز اتنی پسند کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر کے دمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اور جب اندر نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے زند کے کاموں کا ذمہ دار بنے گا اللہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرے گا اور اس کی اللہ تعالیٰ ہر حال میں جو ہے وہ پشت بنا ہی فرمائیں گے تو نماز آخر اس کی پسند کیوں ہے اللہ کیوں خوش ہوتے ہیں فلمان اس کا جواب دیا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس سے شکل جوتی ہے نا وہ احمد گلپ کی بنتی ہے کہ عام میں ہماری حالت علف کی معنی دوتی ہے رکوع میں ہماری حالت حا کی معنی دوتی ہے اور سجدے میں ہماری حالت مین کی معنی دوتی ہے اور اتعیات میں ہماری حالت دال کی معنی دوتی ہے اب سبر کان کو جمع کرو تو کون سا لف بنا احمد گلز بنا اور احمد اللہ کے محبوب کا نام ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نماز میری پڑھ رہا ہے لیکن تیرا جسم میرے محبوب کے نام کی شکل بنا رہا ہے تو مجھے میرے محبوب کی جات بلا رہا ہے اس حال میں مجھے تیرے اوپر بھی پیار آ رہا ہے تجھ سے بھی محبت ہو گئی پھر سجدہ جو ہے نا یہ نماز کے اندر سب سے اہم پوزیشن ہے کہ بندہ اپنی پیشانی اللہ کے سجدہ فینا کی مانے دے اور سجدہ کے اٹھنا بقا کی مانے دے اس لئے سجدے کی بڑی اہمیت ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیتے کوئی کسی کے قدموں پہ جا پڑے محبوب سے محجز کرتے ہوئے بندہ اپنے پروزگار کے قدموں پہ جا پڑتا ہے اس کے سامنے سر کو دمین پہ رکھ دیتا ہے اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں گھتائیاں ہوئیں تو مجھے معاف کر دے میں نے تیرے سامنے اپنے سر کو سکھا لیا اور یہ دنیا میں سجدہ کرنے کی سعادت جس کو نصیب ہوگی آخرت میں بھی وہی سجدہ کر سکے گا قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور پھر ان کے سامنے ساکھ کی تجلی فرمائیں گے یوم یکشف عن ساکھ اور جب تجلی فرمائیں گے تو جو نمازی ہوں گے وہ سارے سجدے میں جا پڑیں گے اور جو نماز نہیں پڑتے ہوں گے ان کی کمر جو گی نا وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی سخت ہو جائے گی اور وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے وہ سجدے سے محروم ہو جائیں گے ہم دنیا میں غیب کے سجدے کرتے پھر رہے ہیں دنیا میں غیب کا سجدہ ہے معبود کاملے تو نہیں ہیں مگر ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں ایسا بھی سجدہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا اس ساتھ کا دیدار ہوگا اور اس وقت ہم شہود کا سجدہ کریں گے وہ کچھ نصیب لوگ ہوں گے جو شہود کا سجدہ کریں گے اور اللہ سے اس کی نعمتوں کو پانے والے بن جائیں گے اس لئے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے فریش سے پوچھیں گے اور تمہیں جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں تھا تم کیا کرتے تھے جہنم میں آگئے تو وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے ہم بے نمازی تھے اس لئے ہمیں جہنم میں بھیجا گیا تو جہنم میں جانے کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہونا ہے اس لئے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز تو بہت احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے عورت نماز میں خستی کرتی ہیں گھر کے کاموں کے ذاتے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں یہ بہت بڑی کوتا ہی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور ایک نقطہ یاد کر لیجئے کہ اگر نماز پڑھنا اور یا کوئی کام کرنا دو آپشن سامنے آئیں تو ہمیشہ نماز پہلے پڑھیں کام کو پیچھے جڑیں لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھر یہ کام کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے نہ 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 یہ بڑی غلطی ہے پہلے نماز پڑھیں پھر کام کریں عورتے یہی تو کہتی ہیں میں می慢وں کو چاہے دے لوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں اور میمانوں کو چاہے دیتے دیتے نماز قضا ہو جاتی ہے میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی اور اس کام کے کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے تو عورتیں یہ بات توجہ سے سنے جب نماز اور کسی کام کے درمیان چوائیس آئے تو کس کو چوب کرنا چاہیے نماز کو چوب کرنا چاہیے نماز کو مقدم کرنا چاہیے ہم نماز کو چوب کریں گے اللہ اس کے بدلے دنیا کے کاموں میں ہماری وزد فرما دیں گے ہم ایک مرتبہ پشاور پہ واپس حسابات کی طرف آ رہے تھے راستے میں اثر کا وقت ہو گیا اول وقت تھا میں نے دوستوں کو کہا کہ بھئی نماز کے لئے روکو پہلے نماز پڑھیں گے پھر آگے سفر کریں گے مسجد چھوٹی سی تھی دس بارہ بندے نماز پڑھ سکتے تھے اور پانچ سات تو ہم ہی تھے ہم نے نماز پڑھ نہیں شروع کی اتنے میں ایک اور گاڑی والے آ کر رکھے چار پانچ بندے تھے سب داڑی والے ایسے رکھتا تھا جیسے جماعت میں جانے والے بندے ہیں ان میں سے دو بندے ایک گاڑی میں سے نیجے اتر آئے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ایک نے کہا یہاں چھوٹی سی مسجد ہے تنگی ہوگی آگے کوئی پچاس ہیل کے فاسے پہ ایک بڑی مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں گے تو اس کے کہنے پہ جو مسجد میں آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے اور وہ گاڑی والے چلے گئے ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے ہم اسلامباد کی طرف روانہ ہوئے ہم پانچ کلومیٹر آگے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو کار میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ گوا تھا کار بالکل تباہ ہو گئی تھی اور کھڑے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس میں سے دو مندے فوت ہو گئے تھے اب بتائیں کہ ان لوگوں نے وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی اگر چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ لیتے اور پھر موت آتی تو وقت کی نماز ادا کر کے موت آتی اب ان کو نماز پڑھے بغیر موت آگئی اس لیے جب نماز کا وقت آئے پہلے نماز پڑھیں پھر باقی جو بھی کام ہے وہ کریں اور اگر اس طرح کریں گے تو اللہ مدد کریں گے دیکھر آپ کا واقعہ سن لیں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ دہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خوش کھڑی ہے آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں ورنہ اگر جمعہ کا ذہب ہی ہو گیا تو کیا فقت بڑھتا ہے اس نے کہا ہرگر دیں میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا دونوں وقت ایک جاتے تھے ادھر جمعہ کا وقت تھا ادھر پانی کا وقت تھا خیر بیوی چپ ہو گئی اب جب وہ جمعہ کے لیے نکلنے لگانا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا تو بیوی نے پھر شور مچایا دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے سواری کے کام آتا ہے اور ہم دوسرے اونٹ تو خرید نہیں سکتے اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے ابھی تو قریب قریب ہوگا آپ اونٹ کو ڈھونڈ لیں مل جائے گا جمعہ بعد میں پڑھ لینا زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا اونٹ نے کہا کہ نہیں میں پہلے جمعہ پڑھوں گا بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا وہ بندہ خرید جمعہ پڑھنے چلا گیا اللہ کی شام دیکھیں جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کی اوپس بندہ ہویا اتنے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا بیوی کہنے لگی میں گھر بیکھی آٹا گوند رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چار پانچ کتے اس کے پیچھے لگے رہے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ باندھیا اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا اب میں جاتا ہوں اب جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں اللہ کی شام جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے اس کی پوری زمین پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمساہہ تھا نہ دہاتی وہ آیا دمیرار اور کہنے لگا مجھے معاف کرنا میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا میرے نمبر پہلے تھا آپ کا نمبر بعد میں تھا جب میں نے اپنے زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو سراخ بنا ہوتا تھا وہ کھلا ہوا تھا مجھے چپتہ نہیں تھا میں اپنے زمین کو پانی لگاتا رہا جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے کاموں کو سواریں گے اور ہماری سر پرستی فرمائیں گے اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگر قضا نہیں کر لی جائے میری زندگی تو فراک ہے وہ عزل سے دل میں مکی سہی اللہ تعالیٰ عزل سے ہے دل میں مگر دنیا میں ہے تو فراک نہ میری زندگی تو فراک ہے وہ عزل سے دل میں مکی سہی وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جان سے لاکھ کری سہی بندہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدارہ دا فرما حج عمرے کی سعادت دا فرما کئی مرتبہ سعادت نہیں ملتی تو شاعر کہتے ہیں تیرا درد تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ جدر کی زمین سہی تیرا درد تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ جدر کی زمین سہی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی اللہ سجدہ کرنے ہیں وہاں جا کے نہیں کرتے ہیں تو یہاں تیجھے سجدہ کرتے ہیں اور آخر سے کہتے ہیں سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے آج دنیا میں ہم غیر کے سجدہ کرنے ہیں اللہ ہمیں قیامت کے دن دیدار کے ساتھ سجدہ عطا فرمائیں گے سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی چاہی وہ کہیں چاہی اللہ ملنے کا وعدہ تو کرے کہیں ملنے کا وعدہ کرے کبھی ملنے کا وعدہ کرے ہم انتظار کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ہم آپ کا دیدار کر کے رہیں گے اور قیامت کے دن آپ کے قدموں پر سر تجدے میں ڈال کر رہیں گے اللہ تعالی ہمیں نواز کا پکا پابند بنا دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين